آپ کو خود تفصیل سے بتائیں گے لیکن میں آپ کو ایک ہی مثال دے دیتا ہوں انٹیریٹ سندھ کی انٹیریٹ سندھ کی مثال یہ ہے کہ نوشور و فروز میں ایک یونین کاؤنسل کو بھی توڑا گیا ایک یونین کاؤنسل ہے نواز جتوی اس کو توڑا گیا ہے چار تحصیلوں کو ملاکہ ایک یہ تو اسی طرح جس طرح ایک وہ آن ڈیمانڈ آن ڈیمانڈ کسی کو ہلکا ہلکا اس طرح بنا کے دیا جائے کٹنگ کی جائے لڑکانہ میں بھی لڑکانہ میں بھی بلکل فرماشی پروگرام ہوا ہے فرماشی پروگرام ہوا ہے جو سیٹ لڑکانہ میں پہلے جیڈی نے جیتی تھی پھر ان کو زیادہ تفصیل ان کو پتا ہے وہ ابھی موضوع باسی گئے ہوئے اسلام آدھائی کو پیٹیشن کرنے کے لیے ہم صوبائی الیکشن کمیشنر پر بید ادمادی کا اظہار کرتے ہیں اور جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اس کو سزا ملنی چاہیے اور ہم ظاہر ہے جو قانونی طریقہ ہے ہم قانون پسند لوگ ہیں ہم قانونی طریقہ ہی اپنائیں گے ہم کوٹس میں جائیں گے پیٹیشن کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کوٹوں سے ہمیں انصاف ملے گا اور ہمیں چیف الیکشن کمیشنر پر اعتماد ہے ہمیں چیف الیکشن کمیشنر پر اعتماد ہے کہ وہ ضرور جو ہمارے الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں سندھ سے ان کے بیک گراؤنڈ کو بھی تلاش بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھیں گے اور اگلی مرتبہ جو ان کے پاس جو بھی ہے جو بھی وہ کمنٹ شما کرائیں گے وہ انشاءاللہ ہمیں مایوس نہیں ہونے دیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کا ایک پراسس ہے اس کو یہ جیریمنڈرنگ نہیں ہونے چاہیے جیریمنڈرنگ بلکل یہ جوگرافیکلی اس طرح کانسیٹونسیز کو بنانا کبھی سنا ہے یہ قانون میں ہے کہ ایک یونٹ کانسیٹ کو توڑا جائے اب دیکھ رہے یونٹ کانسیٹ کو توڑ دیا ہے اور چار تحصیلوں کو ملا کے ایک کانسیٹونسی بنائے گئی ہے تو یہ کس کی کس کی سفارش پر ہو رہا ہے میں پھر سے ایک مرتبہ پھر سے ایک مرتبہ دست بدستہ وزیر اعلیٰ سندھ جناب مقبول باکر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں پھر ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں مہربانی کریں آپ بہت انصاف پسند ہے آپ انصاف دیتے رہے ہیں ایس چیز جسٹس سن آئی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جج اور سپریم کورٹ پاکستان آپ انصاف دیتے رہے خدا کا واسہ خدا رہا ہم ہمارے ساتھ انصاف کیجئے ہم یہی کر سکتے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ کوٹوں میں جائیں ہم جو ہے بتائیں ان کو کہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہمارا بھرپور اعتماد ہے اپنے اداروں پہ چیف الیکشن کمیشن پہ اور کورٹ پر کورٹ پر اور چیف الیکشن کمیشن پہ بھرپور اعتماد ہے ہم بلکل ان کو مزگائیڈ نہیں ہونے دیں گے ہم یوں ہی اپنا احتجاج آپ کے طرح پریس کے طرح اور ظاہر ہے درخواستوں میں پیٹیشنز کے طرح اپنا اعتجاج ریکارڈ کراتے رہیں گے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ ہم انصاف بلکل ہمیں ملے گا ہمارے ہی اداروں سے ظاہر ہے کہ باہر سے ادارے نہیں آنے انہوں نے ہی نے جگہ ملے گا نہیں ہوں گے اس کے انصاف دینا ہے میں اب کروں گا آگر مجھس کلوتی صاحب آپا بتائیں یہ کیا کی ہے محترم صاحبی دوستو السلام علیکم میں ملیر کے حوالے سے کچھ باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے کے چونکہ میرا تعلق ملیر سے ہے اور ہم میں وہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے جارہا ہوں ملیر میں الیکشن ایکٹ 2017 کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں مکمل طور پر وہاں پہ نہ آبادی کا خیال رکھا گیا ہے نہ ڈسٹنس کا خیال رکھا گیا ہے ایک یو سی کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ شامل کیا گیا ہے اور جو این اے 229 ہے جو پہلے 34 دے پر مشتمل تھا اب اس کو 42 دے ہی دے پر مشتمل کر لیا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے ہلکوں میں سے ایک ہلکہ بن گیا ہے اس کے علاوہ باقی بھی کئی قسم کی وہاں پہ منمانیاں کی گئی ہیں اسپیشلی جو ایک رول ہے اپنا الیکشن ایکٹ 2017 میں اس رول کے مطابق ہلکہ بندیاں کلاک وائز ہونے چاہیے اس کی بھی دجیاں اڑائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹنس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا ہے اور بہت سارے دے جو ایک دوسرے کنیکٹڈ بھی نہیں ہیں ان کو آڑا ترچہ کر کے وہاں پہ الکہ بندیاں کی گئی ہیں لیکن ایک بات واضح ہے ماضی میں بھی واضح ہے اپنی واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایماں پہ گیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنی بھی فرمائشی پروگرام تھے ان کو پورا کیا گیا ہے لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کی میڈیا کے توسط سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پندرہ سالہ کارکردگی ہے وہ ایک سڑے ہوئے کیک کی مانند ہے سڑے ہوئے کیک کو آپ آگے سے کاٹیں پیچھے سے کاٹیں درمیان سے کاٹیں لیکن وہ سڑاوہ ہی رہے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شکست کا تبل زلہ ملیر میں پورے صوبہ سندھ میں بچ چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دن تبدیلی کے ہیں اور اس جو مافیا ہے پندرہ سال سے صوبے پہ مسلط ہے اس سے نجات کا ہے اس کیک کو جہاں سے مرضی کاٹیں کاٹتے رہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن پھر بھی ہم اپنے اداروں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے الیکشن کمیشن جو مرکزی الیکشن کمیشن ہے وہ صوبہ سندھ کے الیکشن کمیشن کو جو ہے پابند کرے گا کہ وہ رولز کا کم اس کم رولز کی وائلیشن نہ کریں جو قائدے ہیں قانون ہیں کیونکہ ریاستیں قائدے اور قانون سے چلتی ہیں تو ان قائدوں اور قوانین کا تو کم سے کم احترام کیا جائے ہم اپنے اداروں سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا اور ہمیں جو ہم کورٹ میں جا رہے ہیں پیٹیشن داخل کر رہے ہیں اس سے ہمیں امید ہے کہ ہمیں اپنے اداروں سے انصاف ملے گا بہت شکریہ میں پشیر محمد صاحب کے اور قابل قلمتی صاحب کی بات کو آگے بڑھا ہوں گا الیکشن ایک دو ہزارت ہترہ کے کچھ بیرومیٹرز ہیں کچھ قواعد ہیں کچھ ذاپتے ہیں اور کچھ ٹرمز آف ریفرینٹس ہیں جس کے تحت نیچرل باؤنڈریز کو ان نیچرل باؤنڈری کے ساتھ آپ نہیں ملا سکتے مثلا سکھر میں بھی اگر آپ لے رہے ہیں تو دریائے سندھ کے اس پار ایک حلقہ بنا دیا دریائے ادھر سکھر شہر اور دریائے سندھ کے اس پار جو شکھر ہے اس کو اس طرح کی جو دھانلی کی گئی ہے اور جو کراچی میں ہوا ہے کہ اربن اور رولر سنٹرز کو آپ نے مکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ آٹھ کلومیٹر کا دس کلومیٹر کا پچیت کلومیٹر کا فاصلہ ہے ایک آبادی سے دوسرے آبادی کا جس سے ووٹرز سفر کرتے ہیں جو اس کے ساتھ ایڈجسنٹ آبادی ہے اس کو نہیں لے رہے شامل تو یہ ایک پری پری پول یہاں پہ دھانلی شروع ہو چکی ہے پپلز پارٹی نے سندھ میں سرکاری اہلکاروں کے ساتھ مل کے جو گدشتہ پندرہ سال سے سسٹم چلا رہے تھے پری پول لیگنگ کا آغاز کر دیا ہے ہم خاموش نہیں رہیں گے سندھ مسلملی کے صدر بشیر مہمن صاحب اپنی شکایت الیکشن کمیشن صاحب کو داخل کر چکے ہیں گوش گدار کر چکے ہیں ہماری لیگل ٹیم اس میں جائزہ لے رہی ہے اور ہم چند دنوں کے اندر پیٹیشن فائل کریں گے ہم پورا من لوگ ہیں مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ جو پری الیکشن دھانلی کی جاری ہے وہ ہم اور یہ ریگنگ ہونے نہیں دیں گے بہت شکریہ ہماری لیگل کی شکریہ ہم Hospیوго س کھڑی وقت مگر ہیں اگر آپ کو ایک عرض کروں آپ نے اچھا کیا ہے یہ سوال کیا میں نے بیسے ہی یہ پتہ نہیں آپ دے ریکارڈ رکھتے گے یا نہیں رکھتے گے لیکن یہ ہونڈی ریکارڈ ہی رکھ لیں میری دھمکی کتنا کام کر جائے گی میں میں مسلمی نواز کا کارکن ہوں کام کر جائے گی اگر غلط کام نہیں کرنا تو دھمکی کام کر جائے گی پہلی بات دوسری بات یہ کو میری دھمکی کا میرا پورا نوکری کا ریکارڈ پورا گواہ ہے کہ قانون سے ایک مرتبہ بھی لیفٹ رائٹ نہیں ہوا آپ لوگ تو کم از کم کم از کم کم از کم یہاں پر تو لوگ مجھے ذاتی طور میں بھی جانتے ہیں پر میرے کریئر کو بھی جانتے ہیں میں نے کریئر میں کبھی کسی کو دھمکی نہیں دی پولیس والے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے تو ہیمار آئٹس کی بائلیکشن نہیں کی وہ الزام لگا دے مجھ پر کہ جب آپ ایس پی تھے تو تم نے یہ کیا تھا یہ الزام نہیں ملتا ان کو ترپشن کا کوئی الزام نہیں ملتا ہاں ان کے پر ایک سو الزام میں ثابت کر سکتا ہوں ایک ثابت کیا تھا جائی ٹی بے تئیس عرب روپے جمع کروائے تھے تو میرے دھمکی پہ جمع کرا دیا تئیس عرب روپے میرے دھمکیوں پہ تئیس عرب روپے جمع کرا دیا تو میرے بلک اگر میرا بھلا ہوتا ہے تو میں کہوں گا سعید غلی صاحب ایک ورکر ہے میرے ہی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ان کا پورا پورا حق ہے جو کہیں لیکن خدارہ 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 مجھے صرف یہ بتا دے کہ میں نے کس افسر کو دھمکی دی اور اس نے میرے بولنے پہ کوئی غلط کام کیا دوسرا دوسرا ٹرانسفر پوسٹنگ بلکل ہمیں یہ تحفظات ہیں تحفظات ہیں میں اسی لئے چیف انسٹ صاحب سے ملنا چاہ رہا تھا ان سے ملاقات نہ ہو سکی میں بلکل چیف صاحب سندھ سے ملوں گا چیف انسٹر صاحب سے ملوں گا چیف انسٹر صاحب سے ملوں گا اور انشاءاللہ اس مافیا کو مافیا کو چھوڑیں گے نہیں کام نہیں کرنے دیں گے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کا عزائم ہے یہ ارزن نظر نہیں آگیا وہ ان کے پاس جو پڑی ہوئے وہ تحصیل داروں کے سکلیچرز ہیں اور سکلیچرز کون سے تحصیل داروں کے وہ جو تھے اس وقت ہمارے پاس پڑی ہوئے ہیں پروف ہمارے پاس ہیں ہر ثبوت ہمارے پاس ہے ہر ثبوت ہمارے پاس ہے ہر ثبوت ہمارے پاس ہے ہر ثبوت میں جائیں گے اور ظاہر ہے وہ کمٹس دیں گے وہ فلکل نصاف اور مبنی کمٹس دیں گے مجھے یقین ہے دیکھیں مجھے اپنے اداروں پر یقین نہ ہوتا میرا پاسٹ میرا پاسٹ پریزنٹ میری قیدت کو اور ہمارے کارکنوں کو اگر اعتماد نہ ہوتا تو آج ہم آپ کے ساتھ بات نہ کر رہے ہوتے احتجاج کر رہے ہوتے ہم احتجاج نہیں کریں گے ہم پہلے بھائی میری بات سنیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو ہماری اطاعت سے کیا گھبرانے کی کیا بات ہے وہ ڈسکشن ہی نہ کریں ہمیں کرنے دیں ہم واپس میں کھڑے میں تو فگرز کی بات کروں گا 38 لاکھ لوگ لاکھ ووٹ لیے دیں پیپلز پارٹی میں اور 62 لاکھ لوگ اب 62 لاکھ ووٹ کٹھے ہونے جا رہے ہیں انہوں کو کیا تکلیف کیا پریشانی کیا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جوڈیا والی بھی کر کے گئے ہیں بھائی مجھے بھائی مجھے بھائی مجھے سلام بھائی مجھے بھائی مجھے کچھ لوگ ہیں کل یہاں سے ٹرابلنگ ٹائم بھی ہے تو وہاں چاہتے ہیں وکیل کرنا جا کر کے اور ہماری لیگل جو چنپین بیٹھے ہوئے نیال آشمی صاحب ظاہر ہے وہ بھی بنایں گے پیٹیشن پیٹیشن بنانے میں پتہ ایک تو دن تو لگتے ہیں بھائی مجھے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو بھائی آٹھ فروری کی بات کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن نے یہ سپریم گول نے دی تھی یا اس نے کی تھی میں تو میں تو کہہ رہا ہوں ہم کوٹوں کے بعد جانا چاہ رہے ہیں ہم کوٹوں کے بعد جانا چاہ رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن کمیشن سے ہم الیکشن کپین کا ہم نے آغاز کر دیا یہ ہمارا آپ کے پاس آنے کا کیا مقصد ہے الیکشن کپین کا آغاز ہے نا اور مسلم لیگ نواز اب گھٹکنے لگی ہے گھٹکنے لگی ہے کہ میں کہتا تھا نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا اب وہ آگے تو اب مسلم لیگ نواز صدو میں بھی نظر آ رہی ہے دیئے نا یہ مواز شریف کے وجہ سے ہی نا ٹرین مارچ یہا ہے نا پہلے بھی ہوا تھا نا ٹرین مارچ ہوا تھا ہم تو سارے کارکن تھے اس ٹرین میں اس ٹرین کا حشر آپ کراچی کی لوگوں نے دیکھا کیا حشر ہوا ہمارا یاد ہے نا آپ کو آپ لوگوں نے ک ninguém بڑے مہربانئい آپ کے اتاروں کی مہربانئی آپ کے ورکرز کی مہربانئ mí میں آیا تھا آپ کو دعوت دیتی تو یہی تھا کہ یہاں سے مشکلی نواز یہ ٹرین نہیں بڑھ سکتی اور حشر کیا ہوا ہمارے ساتھ ٹرین پر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے آپ لوگوں اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے میرے خان میں ہاں کون تھا ہاں ٹرین میں تھا کیا حشر تھا بھائی بتا دو یہ گواہ بیٹھا ہوا ہے تو اچھا ایک کیا حشر تھا حشر کیا تھا لوگ اچھا اس کے بعد اتنی تھکن کے باوجود بھی اتنی تھکن کے باوجود بھی کوئی ایسا تھا کوئی ایسا تھا جو جہاں پہ رکے ہیں جہاں پہ ناچنا رہا ہو یہی تھا یہی تھا نا بیٹھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہی تھا نا تو ابھی انشاءاللہ میاں جب تو آئے گا اب ان کو ڈر لگ رہا ہے اب ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا لیڈر آیا ہے میاں نواز شریف میاں شباز شریف کی سپیٹ کے ساتھ سندھ میں انشاءاللہ آئے گا مریو نواز کی دلیلی بھی پتہ لگے گی آپ کیس طرح یہاں پہ ایک ڈیولپنٹ ہوتی ہے ڈیولپنٹ ہوتی انشاءاللہ کراچی انشاءاللہ کراچی وہ چیزیں ملے گی کراچی کو جو کراچی کا حق ہے کوئی آسان نہیں ہے کراچی کا حق ہے وہی ترقی ملنی چاہیے کراچی کو جو کہ لاہور کو ملی ہے وہی ترقی ملنی چاہیے ہیدر آباد کو جو فیصل آباد ملنی ہے میں صرف یہ کرو انڈسٹاللہ دیشن ہونے چاہیے بے روزداری ختم ہونے چاہیے ہوتی ہے شاید میں ارز کروں میں راگ کو واپس آیا ہوں لاہور سے وہاں میں پالی بانی بورڈ کی میٹنگ دی آج صبح نین سے اٹھاؤں دوستوں نے یہ مجھے باتیں بتائی ہیں فون پہ پھر میں نے کچھ فیکس کٹھے کیے اور اس کے بعد میں آپ کے پاس آیا ہوں ملے کے لئے اور اطلق بھائی یہ پریس کانفیس میں نے اور قادر کلمتی صاحب نے رکھا شاہ محمد شاہی آن بورڈیں میرے ساتھ دوبیر پہ سن دو لے نا سن لے ہم ٹیم ہے پوری ہم ٹیم ہے پوری اٹیم ہے اور اگر ہم ساروں کو لے آئے تو یہاں پھر آپ بیٹھائیں گے کہاں ہوں تو آج میں بیٹھا ہوں کل شاہ صاحب بیٹھیں گے پر صاحب جو بیٹھیں گے تو یہ ٹیم ہے اسی ایسی بات نہیں ہے میری میری بات سنے بیٹا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم ظاہر ہے ہر ایک اپنے اپنے ذمہ کوئی کام لیے ہوئے وہ اپنے وہی کام کر رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں میں چونکہ دو دن نہیں تھا یہاں پہ اس لیے آپ نے کہا کہ اس بات جب نمکلی کر حکومت میں آئے گی تو اس لیے وہی سرکتہ کے بات میں جو لاہور میں ہوئی ہے اس سے پہلے جسی بات میں مولی کو مولی کو حکومت میں آئی ہے تو اس لیے بہت سے کام کر رہے ہیں ہاں تو اس لیے اور فیڈل گورنمنٹ میں رہی ہے نواز شریف صاحب کا دور تھوڑی دیر کے لیے جو ان کے دور میں ترقیادی کام ہوئے ہیں اس کو نکال دیں پجاب سے ایسا بن جاتا ہے موٹر وی لاہور جو ٹرین ہے آرنس ٹرین کے فور یہاں پہ کراچی میں جو ہماری ہے جو بس چل رہی ہے گرین لائن بس ہے پیٹا میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں بھائی میری بات سنو یہ آپ بات کر رہے ہو پندرہ سال پرانی اس وقت کوئی اگر کام بھی ہوا ہوگا ابھی وہ پندرہ سال پرانا ہو گیا پندرہ سال میں کیا ہوا ہے اب یہ پوچھنے کو تو تیار نہیں ہوں اچھا دوسری ہم اگر آپ اس میں باسٹھ لاکھ ووٹرز مل جاتے ہیں تو آپ کو کیا اتراد ہے مجھے اتراز مجھے بتا دے اگر کوئی اتراز ہے تو یا تو ہم لڑنا شروع کرتے پھر سے لڑیں گے نہیں انشاءاللہ اس مرتباب کو پتا لگے گا ہم لڑنا شروع کریں